دے دیا اللہ میں آپ مجھے فلان چیز چاہیے اللہ میں آپ دے دے میں کسی اور سے کیا مانگوں اللہ سے باتیں کیا کرو اور آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ آپ سے واقعی باتیں کر رہا ہے یہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں بھی کیا کرو تو وہ باتیں کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے سنا تیری بڑی بید یہ اللہ سے کوئی کہہ رہا ہے اللہ تیری جوئے نکالو تیجھے کنگی کرو تیجھے مو دھلا تیرے سر میں لگاؤں ڈانٹا کم بخد یہ کیا کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ گھبرا گیا تو میں پتہ نہیں اللہ ہم یہاں کو یہ باتیں نہیں کرنی اللہ ہم یہاں ان چیزوں سے بال آتا رہے اللہ ہم یہاں کو سر میں لگانے کی زورت نہیں اللہ ہم یہاں کو بال بہانے کی زورت نہیں اللہ کو خوبصور بننے کی زورت نہیں وہ تو دنیا کو خوبصور بناتا وہ تو ہے خوبصورت یہ کیا بات ہے وہ بجارہ گھبرا گیا در گیا چپ ہو گیا کہ وقت کے پیغمبر نے ڈانٹا ہے اس کے بعد آپ کو ہتور پر پہنچے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ میں ناراض کہ موسیٰ آج تو اس سے ہم بات نہیں کریں گے رب زوجرہ خیریت کیوں کہا کہ تو نے آج ہماری اتنا پیارا بندہ اتنی پیاری باتیں کر رہا تھا تم نے ناراض کر دیا اس کو کہا رب زوجرہ وہ تو آپ کی بے عظمتی کر رہا تھا وہ آپ کی عظمت و جلال کو جانتا نہیں تھا اس لئے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا تھا میں تو اس کو ڈانٹا ہے سمجھایا کیونکہ آپ تو بڑی عظمت والے ہیں کہا کہ نہیں نہیں موسیٰ مجھے اس کی وہ باتیں بڑی پیاری لگ رہی تھی مجھے اتنا لطفات ہے میں ملائکہ کو بھی سنا رہا تھا اور تو نے خام کا ڈانٹ کے سارا کس سامن قطع کر دیا جا واپس جا کے دوبارہ سے اس کو کہے اسی طرح وہ مجھ سے باتیں کرے جب وہ ایسی باتیں کرے گا تو پھر میں تُسے بات کروں دیکھو علامیوں کو باتیں کرنا کتنا پسند ہے حالانکہ وہ باتیں بے عظمتی کی کر رہا ہے لیکن کر تو رہا ہے ایسے اپنا سمجھ کے دیارے انسان دکھڑا اپنے کے سامنے رکھتا ہے ایک تو انسان دعا کرتا ہے ایک دعا کا عنوان وہ نہیں میں تو باتوں کی بات کر رہا ہوں باتیں کیا کرو اللہ سے کبھی کبھی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ سن بھی رہا ہے اور باتوں کا جواب بھی دے رہا ہے